خان صاحب سے ملاقات نہ دینے کی وجوہات جو ہیں وہ جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد شاید ہم بتا سکیں لیکن ضرور اس کے پیچھے بہت ہی گیرہ مورک ہے اور کوئی چیز ہے جس کی پردہ داری یہ کرنا چاہتے ہیں توقع ہیں کہ نئے وزیراعظم صاحب جو ہیں جو کہ ایک کونمکس سیاستدان ہیں سینٹ آف فاکستان کے روپن رہے ہیں ایک سیاسی اس کا بیگراؤنڈ ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ ہیڈینز ہیں ان کا کولیگ رہا ہے تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ٹی ایم حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ روئیہ اپنا رکھا تھا اس سے ہٹ کر ہمیں ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں لیکن بیسیکلی ایسا سیولائز معاشروں میں نہیں ہوتا ہے آپ عدالتوں کی عقامات نہیں مانتے ہیں آرٹیکل ٹین کانسٹیوشن کا کہتا ہے کہ یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے کیوں آپ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ان کا بنیادی حق دینائی کر رہے ہیں پھر آئے دن زمانتیں ان کی خارج ہو رہی ہے سیم اینالو جی پہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کے قید و بند میں ہونے کے پیش نظر ان کی جو زمانتیں پری اریسٹ نو تاریخ کو ایکسٹینٹ کر دی تھی اب سپریم کورٹ کی جو نظیر آئی وہ ہم نے نیچے کی عدالتوں کو دکھائی ایسیشن کورٹ میں ہے تیساب عدالت میں جج صاحبان دیمان رہے ہیں جبکہ بسیکلی ایک لاکی لاکتوں کی خوبصورتی ہے یہ قانون کی کہ بڑے عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پہ یونیفارمٹی آتی ہے اب یہ جو آئے دن ان کی زمانتیں خارج ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے کام بڑھا رہے ہیں اب ہمیں پھر عدالتوں میں جانا ہوگا اور پھر جو ہیں کیونکہ ادھر وائز تو پھر یہ ان کی گریفتاریہ شروع کر دیں گے تو خان صاحب کو نہ ملانے کی جو وجوات ہیں اور ہمیں ان سے ملاقات سے روکنے کیلئے یہ ایف آئی آر کیے گئے یہ اغوا کرنی کی کوشش کی گئی ہے اور تمام مقلح صاحبان کے ساتھ ان کا یہ یہ رواہ ہے تین چار تو ہم لوگ ہیں انشاءاللہ جلد ہی کیونکہ ان کے پاس بھی دن ختم ہو رہے ہیں یا تو خان کی جو سزا کی سسپنشن کی ڈیٹا اب فکس ہو گئی ہے اس سے پہلے پہلے یہ ان کو نیپ کیس میں یا کسی ایٹی سی کیس میں گریفتار کریں گے تو پھر تو اسلام آبادلہ نہیں ہوگا پھر تو آہ ایسی صورت میں تو یہ آہ ہمیں آہ محروم نہیں کر سکتے ہیں شیئرمن پی ٹی ایسے ہماری ملاقات کرنے سے یہ بیسیکلی وزیراعظم ہو یا ایک عام شہری ہو یہ تمام پاکستانیوں کے حقوق ہیں اور پھر چونکہ یہ اس میں جو حقوق جس کے وائلیٹ ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا ایک وزیراعظم بھی رہا ہے اور سب سے پاپلر پارٹی کا لیڈر ہیں تو یہ بیسیکلی یہ بھی اکاسی کر رہا ہے نا کہ جہاں ایسے شخص کو حقوق ڈینائی ہو رہے ہیں تو عام لوگوں کی کیا حالات ہوں گے خصوصاً وہ لوگ جو ابھی یہ تین ساڑھے تین ماہ میں جن کو آہ ریاست کے ظلم و جبر کی وجہ سے یا پولیس نے جو زیادتیاں کی آہ ان کی وجہ سے ان کو ان تمام پراسس سے ہو کے گزرنا پڑا میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جلبازی نہیں کرنی چاہیے نگران حکومت پہ کوئی آہ دشنام ترازی کرنی کی کیونکہ ابھی تو آج ہی شاید کا بینہ علف اٹھائے پھر جو نئے وزیراعظم کے ارٹیکر آئے ہیں اور کمیٹی پی ٹی آئی نے جس میٹنگ میں میں بھی تھا یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو مبارک بات کا پیغام بیجتے ہیں اور ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو مبارک بات کا پیغام بیجا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ آئین اور قانون کے نظر میں یہ نیوٹرلز ہیں ان کا کام جو ہیں گورننس کو حکومت کو یا حکومت کے چلانے کے تمام امور کو نیوٹرل رکھنا ہے تمام پارٹیز اور فریقین کے بیج تو ہماری توقع ہیں کہ نئے وزیراعظم صاحب جو ہیں جو کہ ایک کونمکس آہ سیاستدان ہیں سینٹ آف فاکستان کے روپن رہے ہیں ایک سیاسی اس کا بیگراؤنڈ ہیں اور آہ یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ ایرینز ہیں ان کا کولیگ رائے تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آہ اپنے دور حکومت میں آہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ٹی ایم حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ روئیہ اپنا رکھا تھا اس سے ہٹ کر ہمیں ہم ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ اترام کریں گے خان صاحب سے ملاقات نہ دینے کی وجوہات جو ہیں وہ جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد شاید ہم بتا سکیں لیکن ضرور اس کے پیچھے بہت ہی گیرہ موارک ہیں اور کوئی چیز ہے جس کی پرتداری یہ کرنا چاہتے ہیں توقع ہیں کہ نئے وزیراعظم صاحب جو ہیں جو کہ ایک کونمکس آہ سیاستدان ہیں سینٹ آف فاکستان کے روپن رہے ہیں ایک سیاسی اس کا بیگراؤنڈ ہیں اور آہ یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ ہیڈینز ہیں ان کا کولیگ رہا ہے تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آہ اپنے دور حکومت میں آہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیڈی ایم حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ روئیہ اپنا رکھا تھا اس سے ہٹ کر ہمیں ہم ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ اعترام کریں لیکن بیسیکلی ایسا سیولائز معاشروں میں نہیں ہوتا ہے آپ عدالتوں کی اکامات نہیں مانتے ہیں آرٹیکل ٹین کانسٹیوشن کا کہتا ہے کہ یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے کیوں آپ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ان کا بنیادی حق دنائی کر رہے ہیں پھر آئے دن زمانتیں ان کی خارج ہو رہی ہے سیم اینالو جی پہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کے آہ آہ بند میں ہونے کے پیش نظر آہ ان کی جو دھمانتیں پری اریسٹ نو تاریخ کو ایکسٹینٹ کر دی تھی اب سپریم کورٹ کی جو نظیر آئی وہ ہم نے نیچے کی عدالتوں کو دکھائی سیشن کورٹ میں اعتصاب عدالت میں جج صاحبان نہیں مان رہے ہیں جبکہ بیسیکلی ایک لاکی لاکتوں کی خوبصورتی ہے یہ قانون کی کہ بڑے عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پہ یونیفارمنٹی آتی ہے اب یہ جو آئے دن ان کی زمانتیں خارج ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے کام بڑھا رہے ہیں اب ہمیں پھر عدالتوں میں جانا ہوگا اور پھر جو ہیں کیونکہ ادھروائیس تو پھر یہ ان کی گریفتاریہ شروع کر دیں گے تو خان صاحب کو نہ ملانے کی جو وجوات ہیں اور ہمیں ان سے ملاقات سے روکنے کے لیے یہ ایف آئی آر کیے گئے یہ اگوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور تمام مقلح صاحبان کے ساتھ ان کا یہ یہ رواہ ہے تین چار تو ہم لوگ ہیں آہ انشاءاللہ آہ جلد ہی کیونکہ ان کے پاس بھی دن ختم ہو رہے ہیں یا تو خان کی جو سزا آہ کی سسپنشن کی ڈیٹا اب فکس ہو گئی ہے اس سے پہلے پہلے یہ ان کو نیپ کیس میں یا کسی ایٹی سی کیس میں گریفتار کریں گے تو پھر تو اسلام آباد لا نہیں ہوگا پھر تو آہ ایسی صورت میں تو یہ آہ ہمیں آہ محروم نہیں کر سکتے